ہواللذی وہی ہے رب جس نے خلق لکم تمہارے لئے پیدا کیا ما فی الارد جمیان جو کچھ زمین میں ہے مفسرین یہاں پر بڑی پیاری بات اشار فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارد جمیان جو کچھ زمین میں اللہ تعالی نے بنایا وہ تمہارے لئے پیدا کیا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو طاقت عطا فرمائی بظاہر دیکھا جائے تو انسان ہاتھی سے بھی کمزور ہے گھوڑے سے بھی کمزور ہے اونٹ سے بھی کمزور ہے شیر سے بھی کمزور ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے وہ عقل کی طاقت عطا فرمائی جس سے وہ ان تمام جانوروں پر قابو پا سکتا ہے تو بڑے سے بڑا سائنزدان ہو اور وہ کتنا ہی بڑا کمال کر لے اسے پیدا کس نے کیا اللہ نے اسے عقل کس نے دی اللہ نے دی تو پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے ثم مستوہ پھر توجہ فرمائی الیس سمائی آسمان کی طرف فسوواہن سبع سماوات پھر آسمان کو سات آسمان چھیک چھیک بنا دیئے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمِ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اب حضرت آدم علیہ السلام کو قصہ بیان کیا جاتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا لِلْمَلَائِكَتِ فِرِشْتُوں سے فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةِ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں یہاں پر دو باتیں آپ سمجھ دیجئے ایک تو یہ کہ خلیفہ کے معنی کیا ہے خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے خلیفہ کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیغام اور اللہ تعالی کے احکام بندوں تک پہنچانے والا خلیفہ کے کیا معنی ہے اللہ کے احکام اللہ تعالی کے پیغامات بندوں تک پہنچانے والا یعنی رب اور بندے میں وسیلہ یعنی بندوں کو رب تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ انبیاء ہیں کہ جب بندے انبیاء سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی برکتوں سے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے دوسری بات یہ کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی اور اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں کہاں فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور پھر آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جنت میں رہے تو پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ کہاں جائیں گے زمین میں جائیں گے پانچ سو سال آپ جنت میں رہے اور پانچ سو سال کے بعد اللہ تعالی کی حکمت کہ آپ کو بھلا دیا گیا اور آپ نے وہ درخت میں سے کھایا اور پھر آپ زمین میں آگئے آدم علیہ السلام کا اس میں قصور یا غلطی یا خطا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ رب العالمین کہ یہ فیصلہ تھا انی جاعلن فی الارضی خلیفہ پیدائش سے پہلے فرما دیا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قالو فرشتے بولے اتا جعلو فیہا کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا میں یوب سیدو فیہا جو زمین میں فساد پھیلائے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَا اور خون بہائے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تعریف کرتے ہوئے تیری خوبیاں بیان کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں مطلب یہ تھا اے پروردگار انسان تو زمین میں فساد کرے گا تو خلیفہ انسان کے بجائے ہمیں بنایا جائے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا تو اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جب یہ معلوم چلا کہ انسان میں نفس ہوگا اور انسان میں غصے کو بھی رکھا گیا انسان میں شہوت کو بھی رکھا گیا تو انہوں نے یہ خیال کیا اس طرح تو انسان بڑی آدمائش میں پڑ جائے گا کیونکہ فرشتے غصے سے شہوت سے نفس سے معصوم ہیں محفوظ ہیں تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان کا گناہوں سے بچنا تو مشکل ہو جائے گا تو وہ پھر گناہ کریں گے اور زمین میں فساد ہو جائے گا اور ہم چونکہ ان چیزوں سے معصوم ہیں تو خلافت ہمیں ملنی چاہیے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے میرے اس کام کی وہ وہ حکمتیں ہیں جو تمہیں نہیں معلوم تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ انسانوں میں یہ مادہ ہے لیکن تم نے یہ نہ جانا کہ میرے وہ نیک بندے بھی ہوں گے جو فرشتوں سے بھی مقام و مرتبے میں بلند و بالا ہوں گے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان اگر گناہوں میں پڑ جائے تو جانور سے بتر ہے کہ جانور کو جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے تو عام فرشتوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے اور اللہ نے سکھائے آدم الاسما آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کل لہا تمام چیزوں کے تمام چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں آپ کو نام سکھائے گئے دنیا میں جتنی بولیاں قیامت تک بولی جائیں گی ان زبانوں میں آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے ان کے فوائد ان کے نقصانات سب بتائے گئے سمہ پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا فقالا وصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو کس میں سچے ہو اس دعوے میں کہ خلافت کے مستحق ہم ہیں قالو فرشتے بولے سبحانکا پاکی ہے تجھے لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں الا ما علمتنا مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا تو نے جو علم ہمیں دیا وہی علم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں انکا انت العلیم الحقیب بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے مفصلین فرما دیں فرشتوں کا یہ کہنا کہ خلافت ہمیں مل جائے اس پر وسوسہ نہیں کرنا چاہیے یہ فرشتوں کا مطالبہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ خلافت ایک بہت بڑی سعادت ہے اور سعادت پانے کی تمنا کرنا یہ بہت اچھی تمنا ہے لیکن انبیاء کا مقام فرشتوں سے بلندو بالا ہے ان آیات سے پتا چلا کہ خلافت عام انسانوں کو نہیں ملے گی انبیاء کو ملے گی وہ علم میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے اور عمل میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے بہت 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 بہ